بسم اللہ الرحمن الرحیم مراتی میں بی اس نرسنگ کر سکتے ہیں اب بی اس نرسنگ کا جو کریٹیریا آپ کا فسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے جس میں منیمم آپ کے نمبر ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ فسی پری میڈکل میں ہوں اگر آپ نے ای لیول کیا ہے تو ای لیول میں اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ نمبر ہیں تو آپ اس کے بعد بی اس نرسنگ کر سکتے ہیں بی اسنرسنگ میل تو گورنمنٹ سیکٹر میں اڈمیشن لینے کے لیے تو بی اس نرسنگ کا جو مینیمم میرٹ ہوتا ہے ڈی ای سٹوڈنٹس وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے مینیمم ایٹی اور میکسیمم کی بات کروں نائنٹی پرسنٹ پلس پہ جس ریشو میں سٹوڈنٹس کے پہلے نمبر آئے ہے اور آپ جو ریسنڈلی ایف ایسی کا ریزلٹ آیا ہے تو اس میں تو سٹوڈنٹس کے نمبر جانسے ہیں وہ پہلے کی نسبت کم آئے ہیں تو ہر سال سٹوڈنٹ کے نمبر کی ریشو کو دیکھتے ہوئے میرٹ بنتا ہے یونیورسٹیز کا یا جو میڈیکل ہسپیٹلز آ جاتے ہیں ان کا تو گورنمنٹ سیکٹر میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مگر میں مینیمم کی بات کروں تو جسنا آج اب ریزلٹ آیا ہے ساہی وال بورڈ کی بات کریں تھارٹی نائن پرسنٹ اس کا ریزلٹ آیا ہے لاہور بورڈ کی بات کریں تو اس کا بلو فیفٹی پرسنٹ ہے اور دیگر بورڈ جانسے ان کا ریزلٹ بھی اسی طرح آیا ہے اب ان کا ریزلٹ زیاری سی بات جب سٹوڈنٹس کا نمبر ریشو کم ہوگی تو میرٹ جو فارمولا وہ بھی کم آئے گا لیکن کئی سال تک آپ کو وہ سٹوڈنٹ چین نہیں لینے دیں گے جنہوں نے کوورڈ میں ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے یا میٹرک کے نمبر پر ان کے الیون ہنڈرڈ اوور الیون ہنڈرڈ نمبر آئے ہوگئے ٹھیک ہے تو زیاری سی بات ہے تب تک وہ سٹوڈنٹس بار بار اپلائے کرتے رہتے ہیں ان کے اگر فارمولا میں میرٹ میں ان کے دو چار نمبر کی ڈیڈکشن ہو بھی جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اوڈ سٹوڈنٹ کو نیو سٹوڈنٹ جن سے ان کو آگے نہیں آنے دیں گے تو سیونٹی ٹو ایٹی نائنٹی پرسنٹ پلس پہ مطلب گورنمنٹ سیکٹر کا میرٹ رہتا ہے اگر پرائیوٹ سیکٹر میں آپ میل بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے مینیمم سکسٹی پرسنٹ نمبر ہو اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ سے کم ہوں گے تو آپ کو اس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو باقی بی ایس نرسنگ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن جن سے وہ آرڈی اپروڈ کی ہوئی ہے اب اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا جب سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں وہ زیادہ کی فیلڈ کے اندر ہے تو وہ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد زیادہ سٹوڈنٹس فارن کو موب کر جاتے ہیں فارن میں بھی بی ایس نرسنگ کی وہ چاہے میل بی ایس نرسنگ ہے چاہے فی میل بی ایس نرسنگ ہے اس میں اچھی خاصی اس کی ورث ہے سو یہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بی ایس میل نرسنگ کے بارے میں بات کرنی تھی وہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیار کیے گا فی آمان اللہ